بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اصول قانون انسانی پیداوار ہے اور اسی وجہ سے انسان اپنے قانون میں بہت ساری چیزوں میں فیل ہو چکا ہے رات دن انسانوں کو جو پریشانی پیش آ رہی ہے مختلف طریقوں سے مختلف وجوہات سے جب اس کے اصل نتائج تک ہم پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ انسان نے اپنی طرف سے اپنی خواہش اور اپنی اقل اور اپنی سمجھ کی بنیاد کے اوپر جن چیزوں کو بنیاد بنایا ہے اس نے ان کو پریشان کیا ہے اس کے مقابلے میں اسلامی شریعت اور پھر اسلامی شریعت میں جو نصوص کتاب و سنت میں ظاہر ہے اجماع سے ثابت ہے اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر جس چیز کو ذکر کیا گیا تھا یہ الاصلس ثابت اور المظہر کتاب و سنت کی اموک اور گتون کے اندر گہرائیوں کے اندر جو مسائل اللہ پاک کی طرف سے ذکر کیے نہیں ہیں اشارتاں کنایتاں دلالتاں اکتدلالاں اکتدان ایک مجتہید اور ایک مستدل کتاب و سنت سے ان مسائل کو مستمبت کرتا ہے اور قیاس لوگوی اعتبار سے قاس و یقیسو اس کا مانا ہوتا ہے اندازہ لگانا اسی طرح آپ سن چکے ہیں مصابی میں تا وقت نالو بن نال حصی طور پر دو چیزیں ایک جسی سے بلکل مصابی اور ظاہر ہو اس کو کہا جاتا ہے قیاس کبھی خبار یہ ہوتا ہے کہ مختلف فنون آپ پڑھتے ہیں تو استلاحات کے اعتبار سے اس کا فرق پڑھتا ہے منطق میں بھی آپ نے پڑھا اور وہاں بھی قیاس کی قسمیں پڑھی قیاس کی تاریخ پڑھی وہ ایک الگ چیز تھی پھر مناطقہ کی نزدی قیاس کی دو قسمیں تھی قیاس اقترانی جس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرف استثناء نہ ہو تو اس کو آپ مثال سن چکے ہیں کلو انسان ان حیوان وکلو حیوان ان جسم نتیجہ اس کے بعد نکلا کلو انسان ان جسم اسی طرح کلو مسکر ان حرام کلو نبید ان مسکر تو نتیجہ رازم آیا کہ ہر نبید حرام ہے اس کو اس کے عزیزہ کے ملنے کی وجہ سے اقترانی کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں قیاس استثنائی یا قیاس شرطی اس کی بھی مثال منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کل ماہ کانتی شمس اتالیہ فنہار موجود لیکن نکا لبزہ آیا حرب استثناء اس کی بنیاد اور اس کو قیاس استثنائی کہا جاتا ہے یا قیاس شرطی بھی غروف شرط اگر ہے تو پھر یہ جو قیاس ہے اس کی تاریخ کے سلسلے میں ایک تو یہ لغوی تاریخ ہوئی یا کچھ حضرات نے کہا کہ مناسبتی تاریخ ہوئی اب اس کی استلاحی تاریخ کے سلسلے کے اندر دو تاریخ میں مشہور ہے ایک قاضی باقی لانی اور اسی کو اکثر شوافہ حضرات نے استعمال کیا ہے بسن کیا ہے حمل معلومن على معلومن فی اثبات حکم لہما او نفیہ انہما لعمر جامعن بینہما من حکم او سفت لیکن اس تاریخ پر بھی کچھ لوگوں نے اشکال کیا دوسری تاریخ احناف کے احاں سے صدر الشریعہ ابن مسود نے تاریخ کی تعدیت الحکم من الاصل الالفرع لعلت المتحیلت لا تدرک بھی مجردد اللغا لا تدرک بھی مجردد اللغا اس کے ذریعے دلالت النصف اور اجماعت انہوں نے احتراز کیا خیر ان دونوں تاریخوں پر اشکالات اور احتراز ہوئے تو کچھ علماء نے تیسری تاریخ فرمائی اور اس کو آپ دیکھیں گے جو کتاب الموجز مولانا عبید اللہ صلی صاحب کی ہے اور جس کو ہم بنیاد بنائیں گے ہمارے نصف کی اس کتاب کیلئے قیاس کے سلسلے کے لئے اس میں بھی جو تاریخ کی گئی ہے اور اسی طرح شیخ بھابا زہیلی رحمت اللہ علی نے بھی حصول التقیل اسلامی میں جو تاریخ کی یہ دونوں تاریخیں ایک دوسرے سے قریب قریب ملتی جلتی ہے اور یہ مسئلے کو اور واضح کرتی ہے اس کتاب میں ہے اسطلاحاً جس چیز کے حکم میں کتاب اور سنت کی نصوص میں سے کوئی چیز بظاہر وارد نہیں ہوئی ہے اور نہ اجمع سے مالم یرد جو وارد نہیں اس کو ملانا کس کے ساتھ ملانا مقیس علیہ بِأَمْنِ مَنْسُوسٍ عَلَىٰ حُکْمِهِ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْأُصُولِ سَلَاَثَتِ لِإِشْتْرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُکْمَ ایسے امر کے ساتھ ملانا ہے جس کا حکم وارد نہیں ہوا ہے مقیس اس کو ملانا ہے بِأَمْنِ مَنْسُوسٍ الْحَاقُ بِأَمْنِ مَنْسُوسٍ اس طریقے سے الْحَاق کے ساتھ مقیس علیہ بِأَمْنِ مَنْسُوسٍ عَلْمَجْرُوتِ کا تعلق ہوگا لیکن صرف الْحَاق کے ساتھ نے الْحَاقُ مَعْلَمْ يَرِد اس کو ملانا جس کے سلسلے میں کوئی حکم وارد نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ جس کے سلسلے میں کتاب و سنت اور اجماع میں سے کسی نہ کسی ان تین میں سے کسی ایک میں حکم کے طور پر سراحت کے طور پر آیا ہے کیوں ملانا؟ لِعِشْتِرَاقِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُکْمَ حکم کی علت میں ان دونوں کے مشترک ہونے کی بنیاد پر یہ ایک شرع اور اقتلاحی تعریف ہوئی یہ ملانا عبداللہ صاحب نے ذکر فرمائی المدقل کے حوالے سے اور توضیح کے حوالے سے اور محبہ ذریلی صاحب نے تعریف فرمائی الْحَاقُ اَمْنِ غَيْرِ مَنْسُوسٍ عَلَا حُکُمْهِ الشَّرِعِي بِأَمْنِ مَنْسُوسٍ عَلَا حُکْمِهِ لِعِشْتِرَاقِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُکْمَ انہوں نے بھی برعات الوصول روزت النازر اور اس لیے ان کے استان ہے وصول فقہ میں ذکی عسین صاحب شابان ان کے حوالے سے انہوں نے اس کو نقل فرمایا حاصل دونوں کا ایک ہی ہے اور یہی چیز فقہ کے اندر ہوتی ہے ایک مسئلہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر ذکر کیا گیا ہے یہاں لفظ انہوں نے ذکر کیا ولل اجمع اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیاس کا ثبوت یعنی مقیس علی جس طرح کتاب و سنت ہوتی ہے اس طرح مقیس علی اجمع بھی ہو سکتا ہے علماء نے اجمع کر کے جو تھی ذکر کی اور اس لیے ان تین کو مصبت بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ گفتگو ہے قیاس کے ثبوت کے سلسلے میں یعنی یہ جو عمل قیاس کا جاری ہے اس کے سلسلے میں جمہور اہل سنت والجماعت سب کا اتفاق ہے اور سب نے مل کر اس مسئلے کو متفق علی سمجھا ہے اور انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ اس مسئلے کے اندر یعنی قیاس کی اس عمل کے سلسلے میں کتاب و سنت اور اجمع کے اور خود قیاس یعنی معقول دلیلیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کی روشتی کے اندر علماء کرام نے اس کے زواز کے سلسلے میں اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں فرمایا اس کے مقابلے کے اندر نظام موتزی لی ہے شیعہ میں سے کچھ حضرات ہیں ظاہریہ میں ہیں ظاہریہ میں بھی کچھ لوگ اور ہیں اور کچھ دوسرے جہالت میں ہیں ظاہریہ میں کچھ اور آگے بڑھے جنہوں نے انکار کیا کچھ نئے نصوص سے ثابت ہونے والی اللہ کو تو مانا لیکن نصوص کے علاوہ کا انکار کیا تو قیاس کے سلسلے میں جمہور ائیم مانے تو اتنی دلینے کتاب و سنت سے واقع مقدار میں موجود ہے کہ جس کی روشنیک اندر قیاس کا انکار بلکل نہیں کیا جا سکتا کتاب اللہ کی مختلف آیتیں آپ پڑھتے ہیں اور اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ نے اس طریقے سے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آیت میں ذکر فرمایا اور پھر آگے اس کے بعد یہ فرمایا کہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے نزا اور جگرے پیدا کرتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر سریعت مطہرہ نے اس کو شراب کو حرام فرمایا قرآن کریم نے اس کی علت ذکر فرمائی اسی طریقے سے آق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص اپنے مورس کو قتل کرتا ہے جس سے وہ وارث ہو رہا ہے اسی کو قتل کرتا ہے تو آق صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا لا ایرسل قاتل قاتل وارث نہیں ہوگا علت کیا فرمائی علماء نے جب اس میں غور و فکریں کیا کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے لے لینا لینے کی کوشش کرنا جلدی متانا تو پھر اس کو محروم کرنے سے اس کو سزا اس کی دی جائے گی یعنی علت ہے وقت سے پہلے کسی چیز کو جلدی جانا اب یہ حدیث شریف میں آق صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کے سلسلے میں ذکر فرمایا اور یہی علت پائی جاتی ہے موسی اور مصالحو وسیعت کرنے والا اور جس کے لئے وسیعت کی جاتی ہے اب وسیعت کی ہے اور وہ انتقال نہیں ہو رہا اس کا تو جس کے لئے وسیعت کی گئی وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کو پتل کرو میں تو جہاں پر بھی وہی علت ہوگی اس پر جال اس شہ والی کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے پیغام پر دوسرے کو پیغام دینا سے منع فرمایا اور علت اس کی کیا ہے سامنے والے کو تکلیف دینا جب وہ کسی جگہ کوئی بات کر رہا ہے کسی جگہ اس کی شادی کی بات چل رہی ہے اس کی تجارت کی بات چل رہی ہے اور اب آپ اس کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں جب تک بات مکمل نہ ہو تو بات پوری ہو جائے گی اور اگر مکمل نہیں ہے یا ایک طرف سے مکمل نہ ہونے کے ساتھ انکار کر دیا گیا اب ان کی بات میں کوئی یہ نہیں ہے تو اب آپ کے لئے گنجائش ہے حدیث شریف معاف سن چکے ہیں بخاری وغیرہ میں جہاں محدث ان نے اس کی وجہ ذکر کی وہاں اس کی مختلف شکلوں کو اور شروط کو بھی ذکر فرمایا اور یہاں بتلانا ہے کہ اسی طریقے سے یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے علمائی کے نام نے اسی پر یہ قیاس کیا کہ اگر ایک آدمی دوسرے سے مکان کی رائے پر مانگ رہا ہے دونوں کے دنمیان موجر اور مستاذر کے دنمیان معاملہ ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہوا یعنی استعداد پر یہ چیز نہیں آئی یا ابھی بات چیز چل رہی ہے تو سامنے والے کو اسے بھی روکا جائے گا کہ جب تک یہ ان کے دنمیان موجر اور مستاذر کے دنمیان معاملہ سے نہ ہو جائے کسی قسم کا وہاں تک تمہارے لیے اس میں اپنے لیے اسے جارے کی طور پر اس چیز کو لینے کی بات کرنا موجر کے ساتھ یہ مستاذر اور موجر کے دنمیان دخل اندازی ہوئی یہ اس طرح کی روایتوں کی کئی باتیں ہیں جس سے بظاہر یہ پتا چلتا ہے کہ احادث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کچھ علمائے کے نام نے کتاب اللہ کے آیتوں سے بھی استدلال کر کے بتلایا قیاس کے ثبوت کیلئے ایک تو حصی طور پر جو قرآن کریم نے امثال کے ذریعے کتاب اللہ کی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا ایک آیت نے فرمایا فَلَمْ يَسِیرُكِ الْأَرْضُ فَيَنْدُرُوا كَيْفَ كَانَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوئے زمین میں سلو اور فیرو اور عادو سمود وغیرہ جو دنیا کی مختلف قومیں ہیں قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کیا ان کا انجام ہوا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ اَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کیا وَلِلْكَافِرِينَ اَمْسَادُوَا اے مکہ والو یا قیامت تک آنے والے کفار اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اللہ کی نہیں مانی تو اللہ کا عذاب آیا اللہ تم میں بھی وہ پائی جاتی ہے دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کون ہو کہ تمہارے وقت اس پر عمل نہ ہو یعنی جو اللہ ان میں پائی جاتی ہے تم میں بھی پائی جا رہی ہے تو جو حکم ان کے لئے آئے اللہ کے عذاب کا تمہارے لئے بھی آ سکتا ہے ایک اور آیت میں فرمایا اس سے مقابلہ کرتے ہوئے اَمْحَسِبَ الَّذِينَ سَرَحُوا سَيِّعَات جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا اَنَّجْعَلَهُمْكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ کیا ان کو اور ایمان اور عمال صالحہ والے حضرات جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا وہ اور جنہوں نے ارتکاب نہیں کیا بلکہ عمال صالحہ اور ایمان پر جمع رہے کیا سَوَا أَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ تم یہ سپنے ہو کہ تمہارا دینہ اور مرنہ جیسے ہی ان کا بھی اسی طریقے سے ہوگا نعوذ باللہ ان کو بھی سزا ہم دیں ایسا نہیں ہوگا یا ان کو جیسے ہم نے جنتیں دی تم کو بھی جنت کی نعمتوں سے مالہ مال کیا جائے سَا أَمَا يَحْكُمُونَ جو اس طرح کی سوچتے ہیں یہ بری سوچ ہے برابر نہیں ہے اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ پاس نے صاف فرما دیا اَمْنَ جَعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا عَمْنُوا الصَّالِحَاتِ قَلْ مُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضُ اَمْنَ جَعَلُوا الْمُتْقِينَ قَلْ فُجَّارُ اسی طرح زہاد کے آیتوں میں فرمایا کہ جو شریک ہوئے اور جو شریک نہیں ہوئے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں خیر اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کی رسول میں نے ایک بہت بڑا بڑا استقاب کر لیا بڑے گناہ کا میں نے اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں بوسا دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا روزہ فاسد نہیں ہوا بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم پانی کے ذریعے کلی کرتے روزے کی حالت میں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا بس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بر بھی فرمایا فاسم حضرت عمر نے ہی عرض کیا تھا تو آپ نے فرمایا لاباس عمر کوئی حرج نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسم تمہارا روزہ برپرہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں پانی کے ذریعے کلی کرنا اور بوسا دینا ان دونوں کے درمیان مماثلت قائم کر کے دونوں کا حکمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا قیاد کرنے کا حکمہ فرمایا اس طرح کی بہت تاریح روایتیں ہیں اور اسی بنیاد پر امام مزلی رحمت اللہ علیہ جو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے برے شاگردوں میں سے ہیں آپ نے یہی ذکر فرمایا کہ فقہائی ارام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے سے امام مزلی اپنے زمانے تک فرماتے ہیں انہوں نے کتاب و سنت کے اندر اس طرح کا قیاد فرمایا اور مسائل کو مستموت فرمایا اور اس بات پر اجمع کیا کہ حق کی نظیر حق ہوتی ہے وہ نظیر الباطل باطل یہ امام مزلی رحمت اللہ علیہ نے ان آیات کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور متلک اجمع کی طرف بھی اشارہ فرمایا لہذا کسی کے لئے انکار کی گنجائش نہیں ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس طرح کا جملہ فرمایا لیکن آپ سن چکے ہیں کہ اس کے باوجود کچھ لوگوں نے قیاد کے سلسلے میں تین الگ الگ رائے قائم ہوئی کچھ لوگ وہ ہوئے جنہوں نے بالکل ہی انکار کیا کچھ وہ ہوئے جنہوں نے کتاب و سنت کی علیتوں کے بغیر بھی قیاد کیا جیسے آت کل متجددین اور دانشور حضرات شرعی مسائل میں اپنی طرف سے جب لبکشائی کرتے ہیں تو اسی طرح کے قیاد سود کے جواز کے سلسلے میں عورتوں کی آزاری کے سلسلے میں یہ اس طرح کی جتنی باتیں ہوتی ہیں ان میں ان کی جو علتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی دنیاوی اعتبار کی کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر کی ہوتی ہے ایک طرف جمہور ہے جنہوں نے قیاد کا اثبات بھی کیا لیکن اس قسم کی رائے جس کو شرعی رائے نہیں کہا جاتا ہے رائے کا لبز جس طریقے سے شرعی کے لئے بلا جاتا ہے غیر شرعی رائے کے لئے اپنی رائے اور اپنی سوچ و فکر سے آدمی کوئی بات کا ہے یہ دونوں میں فرق ہے لیکن چونکہ حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی نے اصحاب الرائے کا لفظ استعمال کیا ہے علماء محدثین اور ان کے مقابلے میں فقہہ مستحلین کے لئے لفظ رائے یہ آپ جانتے ہیں خود جناب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے گفتگو کی تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مہاد ابن جبل نے فرمایا وہاں لفظ رائیون آیا اور بھی دوسری روایات میں لفظ رائیون آیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں رائیون سے اور رائی سے مراد وہ رائی نہیں ہے جو نعوذ باللہ اپنی عقل اور اپنی فہم کے ذریعے انسان کرے کتاب و سنت کے گہرے علم کے بغیر بلکہ خود کتاب و سنت کا علم نہ ہو تب بھی کتاب و سنت کے اندر استحار اپنی طرف سے کرے رائی کے ذریعے کاملے ایتے لوگوں کو تو منع کیا گیا دین اور شریعت میں ہمارے یہ جو ظاہری حضرات ہیں جنہوں نے قیاس کا انکار کیا ان کی ایک دلیل اسی طرح کی چلتی ہے کہ قیاس کرنا جب کتاب و سنت میں صریح حکم نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے کتاب و سنت کے اندر اپنا قیاس کرنے ہو حالانکہ ان کو بچانوں کو معلوم نہیں ہے کہ ایک وہ رائی جو اپنی عقل سے لی جائے اور ایک وہ رائی اور وہ قیاس جس کی پسٹکے اوپر کتاب و سنت یا عزمہ موجود ہے اور جس کی دلیلیں اتنی کترستے ہیں اتنی کترستے ہیں کہ امام سرقسی رحمت اللہ علیہ نے اصول سرقسی میں جب قیاس کا بیان شروع کیا تو نظام موتزلی اور اس طرح کی دوسرے اصحاب ظاہر جو حضرات ہیں ان سب کا جواب دینے کے لئے بہت تفصیل تھے آپ نے کام لیا کسی طرح کس شیعہ امامیہ بھی ہے کہ جنہوں نے اس طریقے سے کیا امام سرقسی رحمت اللہ علیہ نے ان سب کے جواب دیئے ہیں خیاس کی حقیقت کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اور جو آیتیں میں نے حضرات کے سامنے پڑھی اس کے علاوہ کئی وہ آیتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود کتاب اللہ میں کوئی حکم فرمایا اور اس کے ساتھ اس حکم کا انداز اس طرقہ استعمال کیا کہ جسے مقیس علیہ خیاس حکم اور علیہ یہ چانوں کا ثبوت معلوم ہوتا ہے اللہ فاغ نے جہاں فیساس کی حکمت ذکر فرمائی قرآن کریم نے وہاں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ یہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم کی تعلیل فرمائی کہ قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے یہ لفظ جو حیات کا آیا اس نے بتلا دیا قصاص کی حکمت کو اور اس نے بتلا دیا کہ جہاں جہاں حیات کے پہلو پائے جائیں گے وہاں تمہارے لئے خیر ہوگی اور اسلامی سزاؤں میں جن جن سزاؤں میں جو جو چیزیں ہیں وہاں اس قصاص کے اندر انسانی زندگی کو بچانے ہی کے لئے ہے تاکہ ایک کو ہو سزا تو دوسرے ساروں کے لئے عبرت ہو اللہ پاک نے نبضے فی الْقِسَاسِ حَيَاتُ میں یہی تعلیل ذکر فرمائی حکم کی ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کا مسئلہ ہے اپنے متبنہ حضرت زیر ابن حاریسہ کے ساتھ جو ہوا تھا اور پھر اس کے بعد طلاقی نوبت آئی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمارے ہیں اللہ فاق اس کی جو وجہ ذکر فرماتے ہیں لِقَئِ لَا يَقُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَادِ عَبِعِيَاءِ اِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ عمل ہوگا تو پھر صحابہ ایک ارام کے لئے جاہلیت میں جو ایک چیز چلتی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اپنا متبنہ بیتا حقیقی بیتا ہے اور اس کی بیوی سے شادی نہیں یعنی بہو سے شادی نہیں ہو سکتی قرآنِ قریم نے اس کی طرح فرمایا وَحَلَائِدُ عَبْنَاءِكُمَ الَّذِينَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ مِنْ اَصْلَابِكُمْ کے لفظے سے متبنہ نکل گیا اس آیتِ قریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اللہ ذکر فرمائی تو قیاس کی حجیت پر خود قرآنِ قریم کے آیتیں اسی طرح یہود کے سلسلے میں آیا تھا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَ عَلَيْهُمْ طَيِّبَادٌ وَحِلَّتْ لَهُمْ اس کا ذکر کل بھی آ چکا ہے تو بنی اسرائیل پر پاہیزہ تیزیں جو حرام فرمائی گئی یہ اللہ پاک نے کیوں فرمائی فَبِظُلْمٍ ان کے اپنے ظُلْمَ کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ أَنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ اَبْنَا مَرْيَمْ اور یہ جو تھی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اجزام لگانا ان کے قتلتا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں رَفَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ لِهِ خیر یہاں تو یہ بتلانا ہے کہ یہ یہود پر جو حرمنا علیہ جو تیزے ہم نے حرام فرمائی اوی الحوائی اور حدیع یہ اس طرح کی جو تیزے اللہ پاک نے ان پر حرام فرمائی تھی مختلط یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِ ذُلْبِنْ یہ اللہ خود قرآن نے ذکر فرمائی اسی طرح دیتا بھی میں کہہ چکا ہوں اِنَّمَا يُلِدُ السَّيْطَانَ شرابی اور جوہ کھیلنے والے ان میں جو آپس میں عداوتیں اور دو زہودیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُلِدُ السَّيْطَانَ چونکہ شیطان ان کے درمیان آپس میں یہ چیزیں کرتا ہے اس لئے اب یہ سمجھنا ہے کہ مقیت علی کے لئے یہ جو چیز ہے اس میں تو پایا جانا ضروری نہیں ہے یہ تو حکمت اور یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا شراب کی حرمت کو لیکن اب اگر دو شرابی یا دو جوہ کھیلنے والے جوہ اور شراب کھیل رہے ہیں اور جوہ کھیل رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں اور ان میں آپس میں جگرہ نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ کہو کہ کتاب اللہ کی علت نہیں پائی گئی اس لئے نعوذ باللہ اس لئے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ نصوص میں جو حکمت ذکر کیے گئے ہیں یہ مقیت علی جن کو بنایا جا رہا ہے نصوص یہ نصوص کا حکمت تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے ثابت ہے اللہ تو اس کے ساتھ ذکر کی گئی قیاس کرنے کے لئے اس کے علاوہ مسائل ہو خود اس کو نہیں ہے تو خود کتاب اللہ سے ثابت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب شراب اور جوہے کو حرام فرمایا اب اس کی وجہ یہاں ذکر فرمائی تو یہ دوسری چیزوں کو قیاس کرنے کے لئے کہ جہاں جہاں جن جن عمور میں اس طرح بغض اور عداوت والی چیزیں پائی جائے گی اس قسم کی چیزوں سے شریعت متحرہ منع فرمائی آگے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعابہ کے نام کو فرمایا انما جعل الاستعدان لعجل البصر شریعت متحرہ نے لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تستانسو وتسلمو على اہلیا یہ جو آیت کریم اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور اس میں اجازت کا مسئلہ ذکر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استعدان کی جو علت بکلائی مجوب الاستعدان آپ نے کیوں فرمای لعدل البصر نگاہ آتانت پر گاتی ہے اور پھر اس کے بعد آدمی گناہوں میں مقتلع ہوتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لینے کا وجوب ان جگہوں میں ہے جہاں بصر کے متعلق خطرے ہوتے ہیں اور عمومی طور پر ہوتے ہیں اس لئے ان تمام مواقع پر کتاب سنت نے منع فرمایا اور پھر فقہہ کے نام نے اسی سے جزئیات مستمد فرمایا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرائیب کے موقع پر یوم الادحا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جانونوں کی گوستہ کو جمع کرنے سے منع فرمایا اور پھر اس کے بعد اس کی اجازت دی اور پھر دوسرے سال فرمایا کہ میں نے یہ اکلے کیا تھا لعدل دعفتی وہ لوگ جو بیشارے ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں غریب اور مسکین لوگ اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں حدیث شریف میں ان کے لئے لگزے دعفتن کہا چونکہ وہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں خیر تو یہ دعفتن مساوی یہ ہمارے ساتھ برابر ہو جائیں اور گوستہ میں شریک ہو جائیں بیشارے اب چونکہ وہ قہد سالی تھی اور اس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو گوست نہیں مل سکتا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کے لئے تو فرمایا بعد میں جب فرامانی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جمع کر سکتے ہیں صحابہ اے کنام نے اتخاب فرمایا اس کے بعد خیر یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلائی اب یہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سال پائی گئی دوسرے سال نہیں پائی گئی تو آپ نے مسئلہ میں حکمہ میں فرق کیا یہ خود دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی پہلے منع فرمایا اور تو اجواحد بھی فرمائی آج کل اس مسئلے پر ہمارے زمانے میں بھی سوچا جائے کہ لوگ اپنے بڑے جانوروں کی قربانی دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں اور چھوٹے جانور فریض کی نظر ہو جاتے ہیں تو مالدانوں کو بھی جن کی قربانی آنے ہی ہوتی ان کو بھی یہاں گوست نہیں ملتا تو بیچارے غریب گرابہ کا تو سوال ہی کیا رہا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جس بنیاد پر منع فرمایا تھا اس کے زخیرے سے مطلقا ہم کسی چیز کے زخیرے سے انکار نہیں کر سکتے جب نصوص سے ثابت ہے آگے آپ پڑیں گے اس اصلاح کے بحث کے اندر مسالح مرسلہ ہے اور ایک مسالح ملغات ہے بادشاہ وقت سے روزے کے مسئلے میں دربر ہو گئی تو اسپین میں اندلس کے اندر اس وقت کے ایک بڑے علم تھے یحیاء انہوں نے بادشاہ کو یہ کہا کہ تمہارے لئے کفارے کے اندر روزے ہی رکھنا ہے اس لئے کہ تم تو مالدار ہو تم فقیروں کا آزاد کر سکتے ہو غلاموں کا آزاد کر سکتے ہو فقیروں کو کھانا کھلا سکتے ہو تو کتاب اللہ نے اجازت دی تھی لیکن انہوں نے ایک میں مختص کر دیا اس لئے یہ تو میں نہیں آکا ہوں گا کہ زخیرہ کرنا جائز ہی نہیں ہے لیکن ذرا سوچا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علت کی بنیاد پر فرمایا تھا اگر یہ علت ہمارے زمانے میں بھی پائی جاتی ہے تو حلت و حرومت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے شعر حقیقی ہی کے ہاتھ میں ہیں لیکن اس کی جو وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ذرا اس کی طرف غور کیا جائے کہ بیچار غریب غربہ کو نہیں مل رہا ہے اور ہمارے قریض بڑے پڑے ہیں اس مطلعے میں ذرا سوچ کر غربہ کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے اسی طریقے سے یہ اجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں میں اس قسم کی چیزوں کو علت کے طور پر ذکر کر کے ہمیں اس بات کی طرح متوجہ کیا کہ مسائل نے اس طریقے سے غور و فکر کیا جائے اسی طرح صحابہ اے کرام کا بھی اجمع منقب ہوا کئی مسائل کے اندر حضرت عبقر صدی اللہ علیہ وسلم نے دادا کا جو حکمہ تھا حکم العب فی المیراث آپ سن چکے ہیں مسائل میراث میں باپ کا جو حکمہ ہے دادا کو وہی حکمہ دیا اس میں ماں نے عبوت پائے جانے کی بنیاد پر اور پھر روایتوں میں آپ سنتے بھی ہے دادا کو بھی والد کا لفظ اب کا لفظ اکتمال حضی شریف میں کیا گیا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے دادا پر پوتے کو قیاد کیا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے جو اپنی طرف سے ایک خط لکھا تھا ابن قیم رحمت اللہ علی نے اس کو بہت تفصیل سے اعلام الموقعین میں ذکرہ فرمایا اس میں حضرت عبداللہ تعالیٰ عنہمہ نے جو جملہ فرمایا تھا عارف الاشباہ والنزائی اشباہ والنزائی کی معارفت حاصل کی جائے دو مثلے ایک دسرے سے ملتے جلتے ہیں وہ یا مقیس علی کی جو علت ہے وہ مقیس علی میں جیسے پائی جاتی ہے کسی اور دوسرے جزیے میں بھی اگر پائی جاتی ہے تو اس کا بھی وہی حکمہ لگایا جائے اس پر بھی وہی حکمہ لگایا جائے جو حکمہ پہلے پر ہے چونکہ اشباہ والنزائی رہے دونوں پہلے کا حکمہ تو کتاب و سنت سے ثابت ہے دوسرے کا حکمہ اسی طریقے سے قیاد کر کے لگایا جائے گا آگے جملہ موجود ہے اور پھر اس کے بعد معاملے کا قیاد کرو اندازہ لگاؤ اور دوسرے مسئلے پر اس طرح حکمہ لگاؤ کسی طرح حضرات صاحبائی کی نام میں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور اس میں انہوں نے خیاد کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ہمارے دین کے لئے پسند کیا نمازوں کے لئے تو ہم اپنی دنیا کے لئے کیوں پسند نہ کریں ساب جملہ روایتوں میں موجود ہے کہ اختارہو لعمری دینینا افلان اختارو لعمری دنیانا جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبقر صدیق کو ہمارے دین یعنی نماز دی سے اہم امور کے لئے تو پھر اس کے لئے ہم کیوں نہ کریں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قیاس کل آپ کو عرض کر چکا ہوں حج قضف کے اوپر آپ نے قیاس کر کے شرب خمر کے لئے بھی وہی سزا ذکر فرمائی جیسے آپ کے سامنے میں قول نقل کر چکا امام مزمی رحمت اللہ علی کا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ صحابہ کنام اور امت نے اجمع فرمایا یہی جملہ بھی این ہی اس سے ملتی جلتی عبارت علامہ بزدوی کی کتاب بزدوی کی شرح لکھتے ہوئے کشف الاسرار میں عبدالعزیز بخالی رحمت اللہ علی نے بھی اسی طرح کی عبارت ذکر فرمائی کہ قیاس کے اوپر قیاس کو دلیل کے طور پر فیش کرنا یہ اجمع صحابہ ہے اور بات کے حضرات نے بھی اسی پر عمل فرمایا اب وہ حضرات جو منکیرے نقیاس جس اعتبار سے بھی وہ منکیرے نقیاس ہیں نفس قیاس کے انکار میں یہ حسدات شریک ہے پھر قیاس کی کونپنسی شکنوں کو اور کس کس اعتبار سے قیاس کا رج کریں اس میں ان کے دنمیان پھر اختلاف ہوا موتزلہ میں جاہز ہے یہ نظام موتزلی جو جاہز کا بھی استاد ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ابن حضم دعوت زاہری ان حضرات نے بھی قیاس کا جو انکار کیا ہے ابن حضم چونکہ ان کو اہل علم کے دنمیان ایک بڑا مقام حاصل ہے اس لئے ان کی دلیلوں کو پانچ میں تلخیص کر کے شیخ ابو زہرہ بسری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصول الفصہ میں ذکر کیا ان کی پانچ دلیلوں کو اور پھر ان پانچ دلیلوں کو ذکر کر کے اس کو دو میں تخصیم کیا انہوں نے جن آیتوں کو پیش کیا ہے مثلاً ایک آیت ہے اسی طریقے سے کسی آیت میں فرمائے اس قسم کی جو آیتیں آئی ان آیتوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ کہا کہ جب اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت مکمل ہو چکی ہے تو اب ہمارے لئے کسی طریقے سے قیاد کی گنجائش نہیں ہے یہ ابن حضم اور دیگر حضرات کی دلیلوں میں قدر اشتراک ہے لیکن یہ چیزیں انہوں نے ان آیتوں کو پیش کیا آیتوں کو الگ الگ طور پر پیش کر کے گویا کہ جب سریعت میں جو چیز نہیں ہے تو ہمارے لئے ایک ایسی اختیار ہے جب اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یعوما اکملتو لگم جب اکمال ہو چکا ہے تکمیل ہو چکی ہے تو ہماری طرف سے قیاد یہ اس تکمیل کے اندر اپنی طرف سے دخل اندازی ہوئی اسی طرح جب کتاب اللہ تبیان لکل سے اپنی لئے کہہ رہا ہے شریعت کو تو پھر ہماری طرف سے کیا اس طرح کیا جائے ان کے جوابات آگے آ رہے ہیں ہمارے علماء کرام نے ان کے جوابات دیئے ہیں یہ جتنی بھی آیت ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ قیاد کی نفی نہیں کر رہی ہے یہ اپنی رائی اور اپنی طرف سے جو دخل اندازی ہوتی ہے انتانی شریعتیں یا اللہ بات کی وہ شریعت جو منصوب ہو چکی ہے ان کے مقابلے میں اس شریعت کو اللہ بات نے کس طریقے سے فرمایا اللہ بات نے دوسری ایک آیت میں بھی فرمایا تو ان کے ذریعے مسلمانوں کو روکا گیا کہ پچھلی شریعتوں کی کوئی بات ساہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف سے ہے اب تمہاری شریعت میں اگر یہ منصوب ہو چکی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے آپ سن چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے تورات لی اور پھر اس کے بعد آپ سن چکے ہیں کی ناراضگی کا اظہار ہوا تو یہ لطبین لنناس کا لبز یہ وان زلنائے لے کا ذکر یہ عمومی دلائل کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے توحید کے اعتبار سے فرمایا گیا دین اور شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے فرمایا گیا مطلق یہ نہیں کہا گیا چنانچہ ابو زہرہ مصری رحمت اللہ علیہ نے ان آیتوں کے سلسلے میں یہی فرمایا اور بھی شیخ وحبہ زہیلی نے اور اسی طریقے سے اصول سرفتے میں تفصیل پر امام سرفتے نے ان کے جوابات دیئے ہیں اور یہ فرمایا کہ آپ حضرات جو سمجھ رہے ہیں آیتوں کا مطلق یہ مفروم نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آیتیں اپنے عموم کے اعتبار سے دوسری بہت سے چیزوں کو شامل ہیں یا کس کے جواب میں ہیں اور آپ کس کے جواب کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ آیت آئی ہمارے کچھ غیر مقللین حضرات ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں جبکہ یہ کفار مکہ کے لئے انہوں نے اپنے باپ دادا کو جس شریعت پر پایا تھا یعنی جن کو یہ شریعت سمجھ رہے تھے اور جن کو یہ تین ای برائیوی کا کچھ میں کچھ اس کے کچھ آثار کے ساتھ اس کو سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو نقل کیا یہ اس قسم کی جو اب یہ اس کے مقابلے کے اندر احکام شرعیہ میں نہ کہ اقائد میں احکام شرعیہ میں امام ابن حنیفہ کی تقلید ہو رہی ہے ائیمہ کی تقلید ہو رہی ہے تو اس کو والے آیتوں کو اس پر منتبی کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا تو ان آیات کا بھی اسی طریقے سے ایک مقام ہے شان نزل ہے سیاق و سباق ہے اس کی رسلی میں ان آیتوں کو سمجھا جائے کہ کن مواقع پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو پیش کیا ہے اسی طریقے سے قیاس یہ ایک انسانی عمل کا دخل ہے یہ بھی ایک دلیل پیش کی ہے اور جب اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا تو قیاس یہ کوئی اصل معتبر نہیں ہوئی ہے جب اصل معتبر نہیں ہوئی ہے تو پھر ہم اپنی طرف سے اس کو لائیں یہ اللہ کے دین کے اندر ہماری طرف سے اضافہ ہوا یہ باتیں بھی یقیناً ان رائیوانوں کے لئے تو ہے جنہوں نے جہاں قیاس کا دخل نہیں تھا وہاں قیاس کو دخل دیا جہاں مقیس علیہ اسی لئے تو علماء مجتہیدین کو بھی یہ خطرہ محسوس تھا کہ قیاس یہ ایک ایسی تیز ہے جو نصوص کے اوپر قیاس کرنا ہے اب ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی ہو اسی بنیاد پر ان حضرات نے قیاس میں ارکان قیاس کو متعین کیا پھر ہر ایک کی شرطوں کو الگ ذکر کیا مقیس علیہ کی کیا شرطیں ہیں مقیس کی کیا شرطیں ہیں اور اللت کس کو کہتے ہیں کون کون سے اللتوں کا اعتبار ہے تو اللت پر بھی تفصیلِ گفتگو کی اور حکم پر بھی تفصیلِ گفتگو کی آگ سن چکے ہیں مانیون یمنو افتدال اللہ مانیون یمنو تمامل اللہ یہ سب کیا ہے یہ ممانعات کیوں ذکر کی گئی لیکن کوئی نہ کوئی رکاوت آئی یہ اتبات کی دلیل ہے کہ یہ حضرات مطلق قیاس کو دلیل نہیں مانتے ہیں جو قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی اور عام انسانی اکل سے جس تیز کو ذکر کیا جائے لیکن شریع قیاس کو بھی آپ بالکل رت کر دو جیسے یہ ظاہریہ وغیرہ نے کیا تو پھر مسائل میں انہوں نے کیا گل کلائے ہیں ابن حضم کی کتابوں سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے جزیات انہوں نے ذکر کیا اپنی رائے اور اپنی قیاس سے اور ایک طرف وہ رائے اور قیاس کے منکر ہوئے لیکن جب نصوص کو انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا تو نفس نفس کے ظاہر کے اوپر رہے آگے اللہ مسائل رحمت اللہ علیہ مقاصر شریعت میں اس بحث کو ذکر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ صرف الفاظ کے جمعوت یہ بھی صحیح نہیں ہے اور الفاظ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے معانی مراد لینا حقیقی معانی کو چھوڑ کر یا لوگوی معانی کو چھوڑ کر دور کے مزازی معانی مراد لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے تو معانی اور الفاظ ان دونوں کے بیچ میں رہنا ہے یہ حصول اور یہ دابطے علماء حصولیین علماء مقاصر شریعت میں اسی لئے ذکرے کیے کہ ان کو جو قیاس کے سلسلے میں خطرے تھے اس لئے انہوں نے شروط متعاین تھی اللت اتقلیہ اللت اقصیہ اور اس طریقے کی بہت ساری جو چیزیں ذکرے کی وہ اما دفعوں کے ذریعے جو اشکالات ہو سکتے تھے ان کے جواب دیئے وہ اشکالات بھی جو ہوئے جن کی طرف سے انہوں نے اپنے قیاس کے اندر سامنے والے کی قیاس میں نہ کچھ نہ کچھ کمی محصول سمجھی اب وہ علماء کے دنمیان مختلف ہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ علماء نے قیاس کو متلک بے لگام نہیں چھوڑا ہے قیاس کے لئے انہوں نے بہت سارے شروط اور بہت سارے لوازمات اسی لئے ذکرے کیے اور قاضی شوقانی صاحب نے ارشاد الفحول کے اندر اس کو بہت زیادہ تفصیل سے ذکرے کیا ہے کئی مقیس علیہ کی شرطیں مقیس کی شرطیں اگرچہ علماء کا سب میں اتفاق نہیں ہے لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علماء کے نام اس چیز کو سمجھتے تھے اس لئے پہلے ہی لئے ان سے آپ اس میں قیاسات میں ذرا کچھ ادھر ادھر افتلافات ہوئے تو سامنے والے کے قیاس کو رجھ کرتے ہو انہوں نے جو دلیلیں پیش کی وہ یہی قیاس کی شرطوں کو ہی پیش کرتے ہوئے کتاب و سندقی روشنی میں ہی ذکرہ فرمایا خیر مجھے یہ ذکرہ کرنا ہے کہ ان حضرات نے قیاس کو جو قیاس متلک سمجھا ہے وہاں تو عشقال صحیح ہے لیکن اگر وہ علماء مستحیدین کے قیاس کے اوپر رد کرتے ہیں تو علماء مستحیدین کے قیاس کی شروط کو اگر وہ سمجھ لیتے تو شاید یہ عشقال پیدا نہ ہوتا اسی طرح ان حضرات کی یہ بھی رلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایتوں میں صحابہ کو فرمایا دعو نیمات عرب کیوں جو تیجے میں تمہیں نہ بٹلاؤں اس میں پورید مت کرو بنی اسرائیل کی ذائقی طرح اس کے اندر سوالات اور سوالات کے ذوابات لا تسئلو عن اشیائیں تبدلکم تسوہم اس طرح کی چیزیں نہ کرو فَإِنَّمَا حَلَقَ مَنْ قَعَنَ قَبْلَكُمْ بِقَسْرَتِ مَسَائِلِهِمْ قَسْرَتِ سُوال کرنے سے اور اُوتُ الْجَدْل بحثیں اور دلیلیں کرنے سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ چھتی چھتی چیزوں میں بحث اور اختلاف کیا پھر آگے حضور فرماتے ہیں فَإِدَا عَمَرْتُكُمْ بِشَئِنْ جب میں کسی سے اس کا حکم دوں تو اس کو بجال آؤ جتنا ہو سکے اور جب میں کسی سے اس سے روک جاؤ یہ کہنا ہے کہ جب کتاب و سنت نے اس طریقے سے ذکر کیا کہ اختلاف کی بنیاد پر یعنی لوگوں نے نبی کی بات پر اپنا قیاس کل آیا اس کی بنیاد پر یہ ہوا ہم کہتے ہیں کہ جب شریعت نازل ہو رہی تھی اس موقع پر اس قسم کے دلیلیں کرنا خود کتاب اللہ نے منع فرمایا اس لئے ہم بھی اس سے انکار کر رہے ہیں لیکن تم اس کو جو بطور دلیل کے پیش کرتے ہو ان مسائل میں جن میں کتاب و سنت قسط پر موجود ہے تب ہی تو قیاس ہوتا ہے اور اسی لئے ایک اور بات ہے ایک طرف قیاسے اور ایک طرف مقاسیر شریعہ ہے علماء ایک ارام نے صحابہ ایک ارام نے تو مقاسد سے تھوڑا کام لیا لیکن تابین سبے تابین اور عیمہ مستحیدین نے مقاسد کے مقابلے کے اندر قیاس کو ترجیح دی اس کی وجہ یہی تھی کہ قیاس پر عمل کرنا کتاب و سنت سے اقرب تھا اس وجہ سے کہ مقیس علی موجود ہے مقاسد سریعت بھی کتاب و سنت ہی سے متحصے ہو رہے ہیں انفین ہیں لیکن یہ کتاب و سنت کے امک اور گتون کے اندر جانا پرتا ہے اور یہ ہر مستحید کا کام یعنی ہر عالم اور مفتی کا کام نہیں ہے اس لئے انہوں نے یہ لگام مفتیوں کے پاس سے لے لی اور مقاسد سریعت چیدہ چیدہ حضرات راضی آئے غزالی آئے اس کے پہلے امام الحرمین آئے اور پھر ابن قیم ابن تیمیان رحمت اللہ علی امام شاہد بھی رحمت اللہ علی یہ مقاسد سریعت کے جو علماء اسی طرح ہمارے حضرت ابنانوطی رحمت اللہ علی حضرت ابنانوطی رحمت اللہ علی یہ اس طرح کے جو مقاسد ہے اس کے علماء اکرام نے مقاسد کی طرف توجہ کم بھی اور قیاس کو بنیاد بنایا ہے اس لئے کہ قیاس کی پچھت پر وہ مقیس علی تھا جو سمجھنا آسان تھا اور مقاسد سریعت کے وصول اور ذابطوں کی متعین کرنے میں کتاب و سنت کے عموم پر بطن میں جانا پردائے اس لئے کہ عمومی دلائل ہوتے ہیں یہاں تو مقیس علی ایک متعین ہوتا ہے یہاں اس کے مقابلے کے اندر مقاسد سریعت کے اندر دلائل عمومی ہوتے ہیں یا مسالح مرسلہ ہے جو خود بجلاتا ہے کہ اس مسئلے کے سلسلے میں کتاب و سنت میں نہ اس باتن کوئی حکمہ ہے نہ کون نسیعن کوئی حکمہ ہے یہ مشکل ہے اس کے مقابلے میں مقیس علی موجود ہے تو ان حضرات نے ان روایتوں سے جو استعلال کیا یہ روایت ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے لئے تو ہم ان کو روکیں گے جیسے آج کل کے دانیشور حضرات قعونی ما ترکتکم ایسے لوگوں کے لئے ہیں لیکن وہ علماء جو رات دن جنہوں نے کتاب و سنت کو اپنا مشغلہ بنایا کتاب و سنت کے ڈلائل صلی اللہ کا ہمیں ان کو وافر حصہ دیا وہ جب خیاس کرتے ہیں مسائل میں تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ روایت نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی یا کو یا صحابی کو فرمایا کہ تمہارے والد کا قرضہ اگر ہوتا دنیا بننے کے اعتبار کا وہ ادا کرتے یا نہیں انہوں نے کہا ضرور ادا کرتا فرما فدین اللہ فدین اللہ احق پس اللہ کا قرضہ یہ اور زیادہ مستحیق یہ چیزیں بتلا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیاس کرنے کا حکمہ فرمایا صاحبہ ایک نام کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اسی طرح کچھ وایت ہیں جن میں ظاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیاس سے روکا گیا لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولی جبکہ لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولی خشان نزل اور علماء کی نام نے اس کی جو تفصیل فرمائی اس کا تعلق قیاس سے نہیں ہے اسی طرح ولا تخفو ما لیسا لکبی علم یہ بھی قیاس سے تعلق نہیں رکھتا ہے یہ ان لوگوں کو کہتا ہے جو قیاس کرتے ہیں بغیر کتاب و سنت کی دلیل کے ما لیسا لکبی علم جن کے پاس علم نہیں ہے اور وہ کسی چیز کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کو کہا گیا ہے اور جن کے پاس صحیح کتاب و سنت کا علم ہے اور وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو یہ تو خود فعتبیرو یا اولیلالواب اور افساد کے اندر شامل ہے اسی طرح کتاب اللہ کی ایک آیت میں ایک جگہ پر فرمایا گیا ما فرنتنا فل کتابی منشہی اس کے بھی انہوں نے ظاہر میں سمجھا کہ اس سے مراد نعوذ باللہ مسائل جزگیہ ہے جبکہ یہاں گفتگو ہوتی ہے اقائد کے اعتبار سے جو باتیں ہیں دین اور شریعت کی جو بنیانی تیزیں ہیں ان میں سے کسی کو نعوذ باللہ نہیں چھوڑا گیا اس لیے یہ ابن حضم اور دعولِ ظاہری اور آج کل کے بھی جو اپنے آپ کو غیر مخلط کہتے ہیں اپنے آپ کو محدثین میں شمال کرتے ہیں اور وہ خیاس کا انکار کرتے ہیں اگر سے پھر ان کے یہاں بھی ایک کتابیں سبتر آ چکی ہیں ابھی پاکستان سے کتاب آئی جس کے اندر خلفاء راشدین کے استحادات اور قیاس کو ذکر کیا اور عجیب ہے کہ لکھنے والے ہمارے صلفی اپنے آپ کو کہنے والے حضرات میں سے ہیں اور انہوں نے خود کتاب و سنت اجماع قیاس وغیرہ تمام دلائل کو ذکر کیا ہے جو علماء مستحیدین کے یہاں اور جس کو آپ کو پڑھنا ہے قیاس پھر اس کے بعد استحسان ہے استسلاح ہے یہ ساری بحثوں کو انہوں نے ذکر کیا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عثمان حضرت علی چان و قلقہ نے اپنے اپنے زمانے میں جو استحادات فرمائے ان استحادات کا ثبوت کتاب و سنت میں اور اثر حاضر کی جو ہماری اصول فقات کی تنتی ہو کر جو اب استحلاحات آئی ہے ان استحلاحات کی روشنی میں اس کو بتلایا کہ یہ یہاں استحسان پایا گیا یہاں استحسان پایا گیا کنا پایا گیا کنا پایا گیا اس طریقے سے انہوں نے ثابت کیا تو اب یہ حضرت خود بھی اس کو قبول کرنے والے ہو گئے جیسے چکون نبی المختار کے ذریعے فقی ضدیات لکھنے لگے اس طریقے سے اصول اور قوائی پر بھی اب یہ گفتگو کرنے لگے تو اب اصول کے انکار کی گنجائش دن حضرات نے بھی اپنے اعتباد سے کی ہے یہ ان کے ناقش علم کی بنیاد پر کی ہے جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ چیزیں ثابت ہیں اس لئے علماء گنام نے ان چیزوں کی ثبوت کے اندر ان چیزوں کو پیش فرمایا پھر اس کے بعد اصل جو کتاب ہم پڑھتے ہیں اس کی عبارت تھوڑی دیکھ لی جائے یہاں بھی قیاد کی پہلے تاریخ کرتے ہیں قیاد کی تاریخ کرنے کے بعد اسطلاحی تاریخ اس کی جیسے ابھی میں نے ذکر کی اس کو ذکر کر دیں آگے اس کے بعد مولانو بیجاللہ صلی صاحب ذکر کر دیں حقیقت ہو قیاد کی حقیقت اس کے ذمہ میں آپ اسی اشکال کا جواب دے رہے ہیں جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا قیاد صرف اتنا نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز پر حکمہ لگایا جائے اَيْ بِمَا يَرَاهُ وَفِیْهِ بِعَقْلِهِ جو اپنی اقل سے سمجھے فَحَسْدُ دُونَ اِسْتِمْدَادِن بِمَا أَرْشَدَئِ لِهِ شَارِ لِلْإِنْتِفَائِ بِهِ فِي مِثْلِ حَادِهِ الْحَالِ فِي مِثْلِ حَادِهِ الْحَالِ یعنی زہاں مسئلہ کتاب سنت میں سراحتا نہیں مل رہا ہے اور اب یہ چیز نئی ہے تو علماء اے کرام وہاں قیاس کرتے ہیں اس کے بغیر جب مسئلہ کتاب سنت میں سراحتا موجود ہوتا ہے تو پھر بھی مثلحاد ہی الحال نہیں ہوتا ہے اس لئے پھر وہاں وہ قیاس نہیں کرتے ہیں یہاں فرمایا اَيْ بِنُونِ اِسْتِمْدَادِن بِمَا أَرْشَدَئِ الْحِشَارِ اپنی اقل اور اپنی فہم اور اپنی سمجھ پر یا دنیاوی علوم جو حاصل کیے ہیں اس کی روشنی کے اندر مسئلے کو مستمبت کرنا چاہ رہے ہیں اسی سلسلے میں ایک بات آپ سے ارض کروں گا جیسے مثال میں نے آپ کو دی جو لوگ کتاب سنت کی نصوص سے عدم زواز والی چیزوں کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کسی زمانے میں انڈیرہ گھانی کے زمانے میں امرجنسی تھی تو اس موقع کے اوپر کچھ کتابیں ہم لوگ چھوٹے تھے ہم نے دیکھا ایک صاحب نے جتبندی کے زواز کے لیے ازلوالی روایت کو پیش کیا تو اس طرح کی تو بہت سے لوگ مل جائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خوالی سے گفتگو کرنے کے لئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بیجا تو یہ فرمایا کہ دلائل میں آپ ان کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کریں گے اور پھر کتاب اللہ کی عمومی دلائل سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا کہ اس کے مفاہم اتنے وسیع ہوتے ہیں کتاب اللہ میں اللہ فاق نے یہ مستحیدین اور مستمبتین کے لئے عربی زبان ایک عجیب ہے اس میں فائل اس میں مفہول ظرف کے سیگے یہ اس طرح کا عموم پیدا کرتے ہیں جس کی روشنی کے اندر مستحیدین کے لئے مسائل کو مستمبت کرنا آسان ہوتا ہے لیکن پھر اس کے عموم سے کوئی غلط قسم کے استعلال بھی کرتا ہے خوال انہیں اشکالات کیے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر ان کے جواب پتاب اللہ سے بھی دیئے لیکن اس طریقے کے دیئے جو ان کے لئے ان کی فہم کے مطابق تھے اور وہ سمجھ گئے اور وجوبی کچھ حضرات نے کل لیا خیر تو یہاں جو گفتگو کی گئی بھی مَا اَرْشَدَ اِلَحِشَّارِ لِلْإِنْتِفَائِ بھی قیاس کے سلسلے کے اندر یہ افراط و تفریض ایک طرف بالکل قیاس کے منکر کتاب و سنت سے مقیس علیہ ثابت ہو رہا ہے کتاب و سنت علت کو ذکر کرے پھر بھی نہ مانے اور ایک یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اپنی اقل اور اپنی رائے سے جو بھی دلیل سمجھ میں تو یہ عمر دنسل میں اس طرح کی دلیلیں کی گئی تھی آج کل بھی بہت سے لوگ بہت چاری اس طرح کی دلیلیں کرتے ہیں عورت حکومت کے اوپر دیکھتی پروسی بلکہ میں تو ایک صاحب نے مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ مَنْ عَمِلَ الصَّالِحَمْ مِنْكُمْ اب یہاں تو کتاب اللہ مرد اور عورت کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی آخرت کے اعتبار سے ان کی جزا اور ان کی سزا میں کوئی فرق مرد اور عورت کے دنیان شریعت نے نہیں کیا ہے ایمان اور عمالِ صالحہ جسے مرد کریں عورتیں بھی اگر کرے گی تو ان کو بھی اس طرح کا ثواب ملے گا ان کو بھی جندت کی نعمتیں ملے گی اللہ باق اس کو ذکر کر رہے ہیں اور یہ عورت کی حکومت پر بیٹھنے کو امنا عمالِ صالحہ منکم من ذکر اونسہ سے تلاوت کی جاری ہے اس کی یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اقلی دلیلوں سے اس کی طرف اشارہ مولانا نے اپنی ان عبارتوں میں کیا ہے کہ دنوں نے استعمدادی ممارشد علیہ اشارہ گویا کہ دیتے میں آپ کو عورت کر چکا ہوں موتا زیلہ ہے دین اسلام کی خدمت ہی کے لئے کھرے ہوئے ہیں مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اقائد میں کلام میں آپ نے دستگو جو کی ہے اس کے اندر آپ نے یہ ذکر کیا کہ موتا زیلہ یہ پہلے اخلاص کے ساتھ اس دین کی خدمت کے لئے مجبور ہوئے لیکن چونکہ کتاب و سنت کا ارشاد ان کے پاس نئی تارہنمائی نہیں تھی تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ اقلی دلیلوں میں آج کل بھی ہمارے بہت سارے مخلص اگر آتے ہیں ہم ان کو مخلص تھوڑی دیر کیلئے مان لے اگر ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیت نہیں ہے لیکن پھر بھی اخلاص کے بعد وہ جواب دیتے ہیں جو کتاب و سنت کا جواب نہیں ہوتا ہے تو وقتی اور عارضی طور پر تو یہ جواب بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو لیکن کتاب و سنت کی روشنی سے مزین نہیں ہوتا ہے تو پھر کبھی کسی دوسرے کو اس دلیل کے اوپر استعلال کرنے کا موقع ملتا ہے ایسا بہت سارا ہوا ہے غیر مسلمین نے جو دلیلیں پیش کی یا مستشریقین نے جو دلیلیں پیش کی یہ اسی قسم کی ہماری ناقص قسم کی استعلالات کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنے لئے دلیل فراہم کرنے کی کوشش کی تو اس لئے یہ قیاس فاسد اور یہ قیاس محال فارغ یہ اس قسم کے جو قیاسات ہوتے ہیں یہ نقصان پہنچاتے ہیں اسی سلسلے میں آپ کو ایک مثال دوں مقاصد شریعت کی بحث آئے گی وہاں اس پر گفتگو ہوگی راکسل نزاد اللہ صدیقی صاحب یہ انہوں نے مقاصد شریعت پر کتاب لکھی اگر سے بعد میں وہ کتاب میں سے حضرت مولانا خاتص قسم اللہ صاحب کی کچھ انہوں نے اس کے اوپر کلام کیا اور بہت شاندار طریقے سے اس کا رج کیا تو اس حلقے کی طرف سے بھی پھر دوسری مرتبہ جب یہ کتاب چھپی تو یہ حضرت مولانا نے جو چیزیں فرمائی تھی جس پر نقیق فرمائی تھی اس کی تنقیح کرنے کے بعد کچھ اس کو ذکر کیا یہ نزاد اللہ صدیقی صاحب مقاصد شریعت پر گفتگو کرتے ہوئے مقاصد کا ان پر اتنا غلو ہو گیا انہوں نے یہ کہا کہ اگر نصوص میں تو ہی مقصد نظر نہیں آرہا ہے مفہوم ان کے کلام کا یہی ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر تو نصوص کو چھوڑ دیا جائے گا اور مقصد کو اپنایا جائے گا یہ اسی طرح کا غلو ہے جس طریقے سے یہاں پر غلو ہے افراد و تفریق دونوں طرف کی ناجائز ہے مقاصد شریعت میں انہوں نے گویا کتاب و سنت کی دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر نعوذ باللہ کتاب و سنت میں کوئی ہمیں مقصد معلوم نہیں ہو رہا ہے اور وہاں مقصد دوسرا دوسری جگہ نظر آ رہا ہے تو آیت کو چھوڑ دیا جائے گا اور مقصد کو اپنایا جائے گا یہ گویا بندہ ہو پر خالد کے کلام میں اس کے مقاصد کے اوپر اپنی طرف سے یہ ہو یہ اس طرح کی چیزیں تھیں بعد میں دوسری مرتبہ کا جو ان کا نسخہ آیا ہے مقاصد شریعت اردو میں یہ میرے پاس نہیں ہے لیکن اس کا جو اشتہار آیا تھا اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ وہ چیزیں نکال لی گئی جو اعتراض والی تھی واللہ عالم کتنی نکلی ہے کتنی ہے لیکن یہ کہ اس طرح کی حضرات جو اپنی قیاس اور اپنے اقل سے اس طریقے سے اللہوں میں ان کو غلو ہو جاتا ہے قیاس میں غلو ہوتا ہے تو ہر چیز کو اپنی اقل سے اتنی طریقے سے کرتے ہیں ایک بچہ منتق پر کے آیا والد محترم اور وہ کھانے بیٹھے اور ایک اندہ رکھا ہوا تھا اس نے والد محترم سے کہا کہ والد محترم یہ ایک اندہ آپ کو نظر آتا ہے لیکن میری نگاہ میں یہ دو اندے ہیں ایک ماہود ذہنی ہے اور ایک ماہود خارجی ہے والد صاحب بھی ہوشیار تھے فرمایا کہ بیٹے تمہارا ماہود ذہنی کھالو یہ ظاہری جو پڑا ہے وہ تو ہم استعمال کر لیں گے تو ایسا بھی کبھی کبھی بار ایسے بیچارے بے وقوف ہوتے ہیں اپنا بھی نقصان کرنے والے دین اور شریعت کا بھی نقصان کرنے والے تو آگے حضرت مولانا فرماتے ہیں بِنُونِ تَقِیدٍ بِعُصُولِ شَرِعَتِ وَعَكَامِهَ الْوَارِدَ فِي بَابِ الْحَادِثَةِ الْمَعَرُوزَتِ اسی تڑیگے سے بغیرے کسی قید کے مطلق کوئی چیز دیکھ لئے اور دوسری جیز اس کے مقابلے میں ظاہر میں نظر آئی علماء ایک ارام نے مقیس علی اصلہ کی لئے جو کچھ شرطیں رکھی اگر کہ اصلہ کی لئے شرطیں نہیں ہوتی ہیں لیکن اصلہ کے حکم کے لئے جو شرطیں رکھی آگے اس پر بھی بہت ہوتی ہے علماء کے آن کہ اصلہ کے لئے کیا شرطیں وہ تو کتاب و سنت سے ہے تو اصلہ کے لئے نہیں اصلہ کے حکم جو کتاب اللہ نے ثابت کیا ہے اس حکم کو اس اصلہ کے ساتھ کتاب اللہ نے جو مشروط کیا ہے ان مشروطیت کو مقیس میں بھی ملہوز رکھنا ضروری ہے اصل یہ کہنا علامہ چاہتے ہیں یہاں پر بھی مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اصول شریعت کی قید کے بغیر گتلکاً اپنی عقل سے اپنی فہم سے اور اس بات میں باب الحادثت المعروضت یہ جو نیا مسئلہ پیش آیا جس کو ہم مقیس کہیں گے اس مسئلے کے اندر جیسے کہ یہ واضح ہے جب آپ اس کی معارفت حاصل کر لیں گے ان چیزوں کو یا حاصل کر چکے ہیں تو یقین ہے جسے پتا تلے گا آپ کو کہ اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو انہوں نے تمجھی بلکہ بات یہ ہے کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آئے اور جس کا ذکر اور جس کے حکم کا ذکر معاخض شرقیہ سلاسیہ سلاسیہ میں سے کسی میں نہیں ہے کتاب و سنت و رجمہ میں نہیں ہے تو پھر اس حادثے کو ملایا جائے گا اس حادثے کے ساتھ اور اس قضیعے کے ساتھ جس کے سلسلے میں شریعت متحرہ کی نص وارد ہوئی ہے مذکورہ تین معاخض میں سے کسی ایک میں خاص کر کے کتاب و سنت ہے اس طور پر کہ جدید مسئلے کا حکم بھی ثابت ہو جائے بیائی نہیں اس مسئلے کی طرف جو مذکور ہے کیوں لِعجلِ مناسبتِ بَيْنَ الْحَادِثَتَئِينَ مقیس میں اور مقیس علیہ میں جو مناسبت ہے آگے علیت کے اندر یہ لفظ آئے گا مناسبہ کون کون سے درجے کی مناسبتیں پائی جاتی ہے جن سمیں مناسبت پائی جاتی ہے عائنِ حکمہ میں مناسبت پائی جاتی ہے اس طریقے کی چار سخصیم ہوگی جو احناب کے یہاں بھی مقصد شریعت تک پہنچنے کا ذریعہ وہی مناسبتیں ہیں اور مناسبت سے مراد ان دونوں کا شریک ہونا ہے حکم کی علت میں یعنی ایسے وصفے کے اندر ایسے وصفے میں جس میں یہ دونوں پائی جائے مقیس علیہ اور مقیس دونوں کے اندر جو حکم لگایا جا رہا ہے جو علت بٹلائی جا رہی ہے وہ علت ان دونوں میں پائی جائے تو پھر حکم میں اشتراب ہوگا وہ ہے جس کے اوپر حکم کا دار و مدار ہے منصوص علیہ منصوصہ حکم کا یعنی مقیس علیہ کے حکم کا اس لئے کہ اس وصفہ بھی اینی ہی اس نئے پیش آمدہ مسئلے میں پایا جانا جو منصوص نہیں ہے یہ تقادہ کرتا ہے اس چیز کے آئین کا جس کو شریعت متحرہ نے منصوص کے حکم میں ثابت کیا ہے سراب حرام ہوئی اور شریعت متحرہ نے اس کی جو علت فقہائے کی نام نے سمجھیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے بھی جو معلوم ہوتی ہے نصعور ہونا اب اثر حاضر میں کوئی بھی اس قسم کی چیز ہوگی جو نصع لا رہی ہے اور یہ نصعور چیز چاہے جامد شکل میں ہو چاہے سیال شکل میں ہو چاہے ماجون کی شکل میں ہو اسرح حاضر میں جن جن طریقوں سے بھی یہ دوائیاں یا یہ کھانے پینے کی اس قسم کی چیزیں جو نصعور ہوتی ہے یہ آ رہی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ نصعور ہونے کی علت ان میں پائی گئی تو یقینا اب چاہے سراب تیال ہے اور یہ نصعور مادہ تاہے جامد ہے لیکن جمعور اور تیالیت یہ علت نہیں تھی اسی لئے آگے وصف ناقص کو ذکر کر کے تقریض منع تحقیق منع میں یہ بحث آئے گی کہ کس کو کیا کہا جاتا ہے اور کس کس طریقے سے نصوص کی علتوں کے اندر تنقیر اس کی کس طرح کی جاتی ہے حاضر یہ ہے کہ یہاں قیاد کے سلسلے میں مولانا کو جو خطرہ تھا اور علماء اور مستحیدین کو جو خطرہ محسوس ہوتا ہے اس خطرے کا انہوں نے یعنی اشکال کا جواب بھی دے دیا موتزیلا کا اور ظاہریہ کا اور دوسری طرف جو لوگ اس کے اندر غلو میں مقتلع ہوتے ہیں ان کو بھی روکا کہ مطلق قیاد یہ حجت نہیں ہے منتقی قیاد یہ حجتیں نہیں بنتا ہے آگے حجیت ہو قیاد کی حجیت اس پر میں نے آپ کو ساڑھی مثالیں پیش کی مولانا بھی یہی فرماتے ہیں کہ ماہ قبل میں اس کی حقیقت کے بیان میں جو بات گزر چکی اوپر جو آئی اور وقت تقدم الکلام فیلنہ حجیاز الہی فی بدایت مباحث الاجمع اجمع کی مباحث تو شروع میں بھی اس مسئلے کو ذکر کیا اس لئے کہ اجمع بھی تو انفرادی طور پر الگ الگ علتیں ثابت ہوئیں یعنی الگ الگ حضرات میں آپ عدل اربعہ یعنی چار میں منحصر ہونے کی جو وجہ سن چکے ہیں یا تو وہ نس ہوگا یا غیر نس ہوگا نس ہے تو کتاب و سنت ہے اور غیر نس ہے تو کسی کا انفرادی کوئی علت ہے یا استعمائی طور پر سارے حضرات کی علت ایک ہو گئی یعنی علت کی ایک اور حکمہ بھی سب نے ایک لگایا تو اجمع کی بحث جو یہاں تو ہم حضرات کی بحث مولانا کی بھر رہے ہیں اور مولانا عبید اللہ صát地 تو اجمع کی مباحث کو ذکر کیا شروع میں وہاں پر آپ نے یہ گفتگو کی ہے وہ دیکھ لیا جائے اچھا پھر آپ سنتا چکے ہی ہیں مولانا نے چونکہ اشارہ کیا اس لئے مجھے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ شریعت متحرام جہاں عمل کی صورت کا یعنی قیاد کیا گیا اور جہاں شریعت متحرام میں کوئی حکمہ آیا اور علماء اکرام نے خود کتاب سنت نے بھی وہاں اللہ نے ذکرہ فرمائی اور اس کی احتجاز اور اس کے جواز اور اس سے استعلال کرنے پر بلکہ مستحصن ہونے پر نفس جواز ہی نہیں بلکہ اس کے مستحصن ہونے پر وَالَا قَوْنِهِ مَطْلُوبًا وَمَامُورًا بِهِ شریعت متحرام ہے اس کے مطلوب اور معمور ہونے کی بنیاد پر اور ضرورت نے اس کا تقادہ کیا انسانی ظروف اس کی طرف مجبور ہوئے اس تلسلے کے اندر بہت سالی دلیلیں موجود رہے مستقل جس کو فقہاں نے ذکرہ کیا اپنے اپنی جگہوں پر اور وہ کتاب سنت اور آثار صحابہ اور انسانی اقلی طور پر بھی اقلی دلیل بھی آگے آ رہی ہے مولانا اس کو بھی ذکرہ کر رہے ہیں یہ چاروں دلیلوں کے ذریعے آگے ثابت ہو رہا ہے سب سے پہلے کتاب اللہ کے آیت آپ سن چکے ہیں کلام اللہ پاک نے بنو نظیر اور ان کے واقعے کو ذکرہ کرنے کے بعد مکہ کے مشرقین کو اور اسی طریقے سے قیامت تک آنے والی ہر جماعت کو یہ بتلا دیا کہ جب تم اس طرح کا عمل کرو گے تو اللہ پاک کی طرف سے تمہارے ساتھ جب جزا کا عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر انسانوں کو مسلط کریں گے اور جہاز کی شکل کے اندر پر تمہارا بھی وہ حشر ہوگا جو سورہ حشر میں ان کا حشر ہوا ہے اللہ پاک فرمائے تم بھی تو ان کے جیسے انسان ہو اے مکہ والو تم بھی سمجھو تم نافرمانی کرو گے یہ اعتبار اعتبار کا معنی بتلایا ایک چیز کو اس کی نظیر اور اس کے اصل کی طرف لوٹانا اس کی جیسی ملتی جلتی اشباہ و نظائر حضرت عمر نے جو جملہ فرمایا کہ ایک چیز کو دوسرے پر قیاس کرو صاحبہ اے کرام نے اپنے قیاسات یہ اپنے زمانے میں اور اس کا اعتبار علماء نے فرمایا صاحبہ نے خود بھی اس کا اعتبار فرمایا اسی طرح اس آیت کریمہ میں فرمایا یہ تصریح نصوص پر ہے اور پھر آگے اللہ پاک فر فرماتے ہیں اور اولی الامر سے مراد اہل علم ہے اور اگر حکومت نیک اور دیندار ہے بادشاہ تو وہ بھی مراد ہے اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہو یقینی بات ہے کہ کتاب و سنتی عبارت میں تو اختلاف نہیں ہوگا اس لئے اب اس کے اندر یہ نصوص کی براد سمجھنے میں آپس میں اختلاف ہوا حقیقت اور مزاج کا یا استدلال کے جو طریقے ہیں ان میں یا عوام الناس ہے تو ان میں نزا نزائے حقیقی ہوتا ہے اور اہل علم کے درمیان جو نزا ہوتا ہے وہ علمی نزا ہوتا ہے پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ فردوح علی اللہ والرسول اب یہ دوبارہ فردوح علی اللہ والرسول کا کیا مطلب وطی اللہ والرسول میں تو یہ آ ہی گیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل جو علت اور قیاس وغیرہ کے ہوتے ہیں ان دلائل کی طرف سے بوجود کرو اور گہرائی سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو فَفِهِ اَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَسِسَ آئِدِ قَرِمَا مِ اللَّهَ فَادْنِ مُؤْمِنِينَ کو حُکم لیا آپس کی تنادعات کے سلسلے میں برد دین کس کی طرف جانے کا الَلَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِ وَلَا يُذَرُ فِي حُکْمٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ جہاں اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی حکم تراہتاً اور اور مستحلین کی طرف سے یا اجماع میں سے نہیں ہے یا متقدمین تابقین کی عبارتوں میں یہ مطلع نہیں ہے آج کل جدید مسائل میں آپ بہت سارے مسائل دیکھتے ہیں بلکہ اب تو یہ حال ہے اتنی نئی نئی صورتیں نکل رہی ہیں کہ اردو فتاوہ میں بھی تو اثر حاضر کے ہیں دو چار سال پہلے وہ فتاوہ چھپ چکے ہیں اور اب نئی نئی تجارت کی شکلیں آ رہی ہیں میریزن کی شکلیں آ رہی ہیں حلت اور حلمت کی چیزوں کی نئی نئی بناوتیں آ رہی ہیں اب مفتی حضرات کو اس کے اندر غور و فکر کرنا پڑتا ہے تو متقدمین اپنے آساتیزہ کی عبارتوں میں بھی وہ سراحتاً نہیں مل رہا ہے استلالن استضان وغیرہ جو دوسری شکلیں ہیں وہ میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہ سری عبارتیں نہیں مل رہی ہیں سری حکم اس کے سلسلے کا نہیں مل رہا ہے یہ اس طریقے سے قیامت تک ہوتا رہے گا تو ہم ان حضرات کو وہ حضرات جو قیاس کے منکر ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے اور نصوص کا دائرہ مختصر ہے کتاب اللہ کے آیتیں اور حادث مبارکہ ہر ہر مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر مسئلہ ذکر کرتے تو قرآن کتنا براہ ہوتا اور پھر زمانی اعتبار سے اس کے احکام اور مسائل ذکر کیے جاتے تو قرآن کریم کا یا حادث مبارکہ کا ایک براہ زخیرہ اس کے ہم محروم ہوتے اس لئے کہ وہ تو کسی ایک زمانے ہی کے لیے آیا ہے صدی کے اعتبار سے یا حالات کے اعتبار سے تو یہ چیزیں بڑی عجیب و غریب ہوتی اس لئے اس شریعت کاملہ کا تقاضی یہ تھا کہ اس میں اصول اور قوائد کو اس طریقے سے متون کے آماق اور اندر جہرائے میں رکھ دیے جائیں کہ ہر زمانے میں علماء آئیں گے اور کتاب سنت کے دلائق کے رشنی کے اندر ان مسائل کو حل کریں گے سوت کے مطلب کو لے لیجئے قرآن کریم میں اس سے منع فرمایا اس کی شکل نہیں بتلائی احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاء ستہ کی ذریعے سوت کی ممانعت فرمائی اب امام ابو حنیفہ تشریف لائے امام شاہدی امام احمد امام مالک اور اندرات نے ان اشیاء ستہ میں غور و فکر کیا تو کسی کو اقتیات اور اتبیخاری اللہ نظر آئی کسی کو قدر مال جنس کیل اور وزن یہ نظر آیا جنسیت نظر آئی اور اس طریقے سے ان حضرات نے اس کے اندر مسائل کو مستمت کیا اس پر بھی ایک لمبی گفتگو ہے بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے دے اور کاش کے سوٹ کے معاملے کو اور واضح کر دے حضرت عمر کا نعوز باللہ مفہوم دین اور شریف کی عدم تکمیل تو ہے نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں آنے والے حضرت عمر کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہوگا کہ اتنی چیز پر امت اس طریقے سے کرے گی لیکن اللہ پاک نے اگر علم سوریہ تکارے پر بھی ہو تو اللہ کے دین کے لئے ائیسے مستحیدین اور ائیسے ائیمہ پیدا ہوں گے جو اس میں بات کریں گے ان سارے ائیمہ نے کچھ حضرات نے تو اس روایت کو امام بنیفار حضرت اللہ علیہ پر محمول کیا ہے لیکن ہم اتنے بخیل نہیں ہیں ہم اس کو توسع دے کر ائیمہ ارباہ اور وہ مستحیدین جو ائیمہ ارباہ سے پہلے ہوئے جن کا فقابات نے نہیں کل پایا مختلف وجوہات سے چوتھی صلیح ہجری پر فرزت بریک لگ گئی ائیمہ مستحیدین ارباہ پر ان متقدمین حضرات کے سلسلے میں بھی ہم ان کو بھی اس میں شریک سمجھ رہے ہیں محدثین کو فقہائے مستحیدین کو سب کو خیر تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سری عبارتوں میں یہ چیز نہیں ہے تو مولانا فرماتے ہیں اس قسم کے اس نئے پیش آمدہ مسئلے کو رد کرنا یعنی مقیس علیہ تک اس کو پہنچانا اور مقیس علیہ میں اس کی علت کو تلاش کرنا یا اس مسئلے میں جو پیش آیا ہے مقیس علیہ اس کی مناسبت کو تلاش کرنا قوائد شرعیت القلی وَإِلَا مَا فِهِ نَسْسُنُنُ قوائد شرعیہ قلیہ کتاب اللہ کے عمومی آیات اور اسی طریقے سے جس میں نہ صراحتاً موجود ہے یا کبھی کبار یہ پھر دوسرا مطلع ہے کہ آیا ایک مقیس علیہ مقیس علیہ ہونے کے ساتھ مقیس بن سکتا ہے یا وہ ہمیشہ مقیس علیہ ہی رہے گا احناب اور مالیسیہ کے دنمیان اس مسئلے میں فرق ہے وہ آگے جب مصول کی گفتگو آئے گی وہاں اس مسئلے کو ذکر کریں گے اس لئے کہ مولانا نے یہاں یا القوائد سرعیت الکلیہ لکھا تو یا القوائد سرعیت الکلیہ اگر فقہہ کرام کی عبارتیں مراد لی جائے یعنی کتاب و سنت کے مقیس اور مقیس علیہ نہ مراد لیے جائیں بلکہ بعد والے تو جن حضرات کے اندردی کس کی گنجائی سے ان حضرات کے اندردی کی یہ بھی شامل ہو جائے گا وَالْحُکْمَ عَلَيْهِ بِحُکْمِ النَّسْرِهُ وَرَدْدُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ یہاں تو مولانا قرود دور الاللہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جب نیا مسئلہ پیش آئے تو کتاب و سنت کی روشنی میں اور قوائد سرعیت کی روشنی میں قوائد کلیہ سرعیت وہی جو کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں اسی طرح آگے فرماتے ہیں من دلائی سنت سنت کی دلیلوں میں سے حضرت معاذ ابن جبرد اللہ تعالیٰ کی روایت جو آپ بھی سن چکے ہیں اس سور شاشی میں مولانا نے بھی اس کتاب کی شروع میں ذکر کیا ہے اس لئے فرماتے ہیں بدایت کی کتاب افلے کے مذکورہ اتحاد اِنَّمَا عَرَدْ بِحُنُ قَيَاسُ وَنَهُ آق صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اگر کتاب و سنت میں وہ میں نہیں پا رہا ہوں گی انہوں نے اجماع کا ذکر نہیں کیا اس لئے کی اجماع کی تعریف آپ سن چکے ہیں بعدما توفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آق صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اجماع شروع ہوتا ہے نبی کی موجودگی میں صحابی قیاس تو کر سکتے ہیں اور پھر وہ قیاس حضور تک پیش کریں گے صحیح ہوگا تو آپ اس کی تعائف کریں گے اور غلط ہوگا تو آق صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رت کریں گے حضرت معاذ ابن جبل نبی یہ جملہ فرمایا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کے اندر ہے تب تو میں اس پر عمل کروں گا اور اگر کتاب و سنت میں نہیں ہے تو خیر اس کے بعد عزی تحیر بھی رائی اور آپ نے اس کا اعتبار کیا اسی طرح یا مولانا نے دوسری مثال دی ہے وَقَدْ ثَبَتَ الْقِيَاسْ مِنْهُ فِسْتِحَا آق صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایتوں میں عملی طور پر ثابت ہے فِعِدَّتِ وَقَائِ کئی موہ کے پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اجمع خود بھی آپ نے خود بھی حیات سے کام لیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا صحابہ بھی آ کر کر رہے ہیں یہ روایت آپ پہلے سن چکے ہیں کہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے اور انتقال ہو گیا یہ ایک روایت دوسری روایتوں میں والد کا ذکر ہے کہیں مرد کا ذکر ہے آنے والے اور کہیں عورت کا ذکر ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بہن کے اوپر قرضہ ہوتا تو کیا تم ادا کرتے فرمایا کہ جی ہاں فرمایا تو پھر اللہ کا قرضہ زیادہ آدائیگی کا حق دار ہے اسی طرح آثار صحابہ قولاً وفعلاً ابھی میں نے آپ کو مثال دی پس کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تواتور کے دردے تک پہنچ چکا ہے کتنی کثرت سے یہ دلائل آئے ہیں اسی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی نماشاور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے صحابہ ایک نام سے مشورہ کیا شراب کی حد بندی کے متعلق تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا ان کو اسی کورے مارے گا اس لئے کہ جب وہ شراب پیے گا تو نشاور ہو اور جب نشے میں ہوگا تو بقوات کرے گا اور جب بقوات کرے گا تو تحمد بھی لگائے گا اس سے ملتی جلتی کو عبارت حضرت علی نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو مساش علی کو فرمایا ابھی روایت آپ سن چکے ہیں قائص العمر وعارف الامثال یہ وعارف الامثال بتلاتا ہے کہ ایک دوسری مثالوں میں منتبی کرنے کے لئے مثالوں کو پڑھا جائے اس لئے عزیز طلبہ اصباح و نظاہر کتابیں پڑھائی جاتی ہے لیکن فروق کی ہمارے یہ ایک دالہ نصاب میں نہیں ہے عرب ممالک میں فروق کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے دو مسائل میں دو اسطلاحوں میں اس لئے کہ عمومی طور پر عیسیٰ ہوتا ہے ہمارے فارغ ہونے والے مفتی حضرات جب فتوہ دینا ہوتا ہے تو اردو فتاواہی کی طرف سب سے پہلے رجوع کرتے ہیں اب وہاں کوئی ملتا جلتا مسئلہ آیا سائل کے سوال کو پر ہو اور جواب کو پر ہو مفتی صاحب کے اور آپ کے پاس جو سوال آیا ہے اس کو مکمل پڑھا جائے اور پھر اس کے مطابق جواب دینا ہے آپ کا سوال اور مفتی صاحب کو پوچھا ہوا سوال دونوں کے دنمیان کچھ فرق ہے لیکن آپ جلد بازی سے دونوں سوالوں کی تمیز نہیں کر پائے اور آپ نے جو جواب مفتی صاحب نے کسی اور فتوے کے لئے دیا ہے آپ اس کو لگا دیں اور یہ کہیں کہ کلانے مفتی بڑے مفتی صاحب کا نام لیں ہمارے اقابر کا نام لیں تو یہ اس کے لئے جاننا ضروری ہے پھر آپ کو جو سوال پوچھا گیا جن کیفیتوں میں جن ماحول میں اور اس مفتی صاحب سے جب پوچھا گیا عوام الناس کبھی کبھار کسی چیز کے اندر بہت افراد یا تفرید کر دیتے ہیں تو پھر مفتی حضرات پتوہ دینے میں بھی احتیاط پر رکھتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے آپ کے زمانے کا سوال اور احوال کا ہے اور اس مفتی صاحب کو نارمل حالات میں پوچھا گیا اور آپ کو اتراری حالات میں پوچھا گیا یا لوگ اس بنانک کسر سے مبتلا ہوئے ہیں اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو اب یہ دونوں چیزوں کو ملہوز رکھنا بہت ضروری ہے تغیر الحقام بی تغیر العزمان جو فرمایا عزمان جو فرمایا گیا وہ اسی قسم کے احوال کے لئے فرمایا گیا خیر والمعقول تو مجھے آپ کو وعارق الامثال کے ذریعے اسباہ نظائر کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے یا پڑھنی چاہیے اس کی طرف رغبت دلانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فروق کی عبارتوں کی طرف بھی رغبت دلانا ہے تاکہ فروق سمجھیں آپ اور اس فرق کو سمجھ کر فتوہ دینے میں آپ احتیاط بڑھتیں اتنے کی قیاس دلیل فطرت سلیمہ اور منتی تھی صحیح اقل بھی یہ کہچی ہے آپ چھوٹے بچے بھی مثلاً کھانے کے لئے بیسیں ہیں اب کوئی اچھی چیز آئیے ہے چھوٹے بچے کو کم دی آپ نے اور بڑے کو زیادہ دیا تو اتنا چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ قیاس کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں بھی تمہارا بچہ ہوں یہ بھی تمہارے بچے ہیں ان کو کیوں زیادہ دیا مجھے کیوں کم دیا تو یہ قیاس ہے تو قیاس سے مفر نہیں ہے کسی کو وَلَا يَذَالُ الْوَقَلَى اور ہر زمانے میں اقلہ احکام کی اور آرہ کے اوپر بینا رکھتے ہیں احکام کی وَلَا يَذَالُ الْوَقَلِفُ الْفِطْرِيَاتِ شریعتِ مُتحرہ خود فطرت والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شریعت کے مطالب بہت سارے اس قسم کے جملے فرمائے لیکن فطرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں میں فطرت پر پلے اور فَأَبَوَاهُ يُحَوِّرَانِهِ اور اس کو بیا فطرت کہو اب وہ فطرت نہیں رہی وَأَبَوَاهُ ہو گیا باپ دادا کے دین پر ہو گیا اس طریقے سے یہاں پر بھی اس لئے فرمایا کہ شریعت فطریات کی مخالفت نہیں کر دی ہے لیکن وہ کچھ حصول منظمیت کر دی ہے اور کچھ قوائد درست قوائد وضع کر دی ہے قوائد کے ساتھ مستقیمہ کا لفظہ آیا اس لئے آپ کو ان قوائد کو پرناہیں جو علماء کے یہاں متفقہ لئے ہیں اور قوائد فقیہ میں بھی اب آتھ کل بہت ساری الگ الگ کتابیں آ چکی ہیں مطلق قوائد کی بھی کتابیں ہیں احناب کی بھی آئی ہے اور اسی طریقے سے پھر ان کو ابواپر بھی تقسیم کیا ہے بیوات کے سلسلے کے قوائد یہ علماء نے اپنے اپنی محنتیں کی پی ایس بی کے مقالے دعا رہے ہیں ان میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جیسے کہ یہ موارد کو موارد کو محدود کر دیتے ہیں اور مصادر کو مباید میں بیان کر دیتے ہیں اس طریقے سے قیاس کے اندر ان قوائد کا استحضار اسی لئے ضروری ہے کہ یہ آپ کے قیاس کو اس کے موارد کو اس کے مصادر کو محدود اور مبین کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور یہ قیاس کے حد میں یہی وہ باتیں ہیں جو میں ذکری کی اور جو میں نے کیا آگے مولانا فرماتے ہیں پھر اس کے عرقان وغیرہ پر بحث انساءاللہ اندہ کل ہوگی سبحان اللہ و بیحمد سبحان اللہ و بیحمد سبحان اللہ و بیحمد سبحان اللہ و بیحمد